جمہ کشمیر این لداخ فیننس کارپوریشن کی جانب سے آج سعید مہدی ممرال حال میں مینوریٹی لون میلے کا احتمام کیا گیا اس موقع پر لداخ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان حصوصی موجود تھے اس کے علاوہ مذکورہ محکمے کے تعلقہ افسران اور اہلکاروں کے علاوہ بڑی تعداد میں بے روزگار لوگ بھی موجود تھے اس کے علاوہ مختلف مذہبی تنظیموں کے سربراہان بھی اس میلے میں موجود تھے پیشے وائی سب لداخ کیے ریپورٹ یہ جو آج یہ ایویرنس کیمپ ہوا ہے یہ کارگل میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہو کہ جہاں لوگوں کو بولا گیا کہ بھئی کیسے آپ یہ لون لے سکتے ہیں یہ ایکچولی جو لون سکیم ہے یہ مائنورٹیز کے لیے سپیسفکلی بنی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے سکیم آئی ہے جو سپیسفکلی خالی مائنورٹیز ہیں مائنورٹیز کس کو کہیں گے آپ جو گورنسٹوشن میں ڈیفائن کیے گئے کہ بھئی یہ اقلیت میں ہے اقلیت ہم مسلم ہیں یہاں پہ بودھسٹ ہے کرسچن ہے جین ہے پارسی ہے اور سکھ ہے اگر وہ لداخ کی بات کریں کہ کارگل لے لے کے یہ سارا جیسے ابھی سیئی صاحب یہاں سے چلے گئے بات کر کے کہ یہ سارا لداخ ڈیویجن آلماس 100% 97% لوگ اس مائنورٹیز کے اندر آتے ہیں تو یہ جو آج کا ایویرنس کیم تھا یہ نائنشنل مائنورٹیز ڈیولیمنٹ فائننس کارپوریشن نے اس لئے آرگنیز کیا تاکہ ہم لوگوں کو بتا پائی بھئی آپ کے لئے سکیمیں ہیں آپ کے لئے خاصل فیلڈ رون ہیں جس میں آپ اویل کر سکتے ہیں جہاں آپ ڈیفرنٹ سکیم پرٹیکلر لی جیسے بچے باہر جاتے ہیں بڑھنے کے لئے وہ لون لینے کے لئے یا آپ کوئی بزنس ہے چھوٹا موٹا جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی لون اس کے لئے ان کو ہم اویر کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ ہم نے ابھی یہاں کارگل سے کیا یہی ہم لے کے باقی جو بھی سب ڈیوجنز ہے ڈیوجنز ہے کارگل کے آہستہ آہستہ ہر ایک جگہ پہ پہنچیں گے لیکن لوگ اویر ہو جائیں کہ کیا سکیم ہے کیا بینفٹس ہے اس میں کیا کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لون لے پائے لیکن اٹلیسٹ ایک مائنڈ میں رہتا ہے بھئی کیا چل رہا ہے میبی بہت سارے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا پائیں سب سب سے زیادہ جب تک ہوتے جو گارنٹر لون لینا جاتا ہے وہ بینگ میں جا کے پاس جاتا ہے انہیں گارنٹر کی ضروری ہے جبکہ آپ موڈگیش کی ضروری ہے تو پٹی موڈگیش کی ضروری ہے لیکن بینگ والے وزید رہتا ہے کہ گارنٹر لائی ہے بلکل آپ کا جنیون پوائنٹ ہے گارنٹر تو بھی ڈیفکلٹ ہے کوئی بھی گارنمنٹ ایمپلائی گارنٹی دیتا ہے اگر ایک کو دیا تو دوسرے میں بولتا ہے بھئی دوسرے کو کیسے دے دوں تو ان کا اپنا جو بھی سبیل ریٹنگ ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو گارنٹر تو اکثر کیس میں ریفیوز ہی کرے گا لیکن گارنٹر آپ آپ دائیں گے کیوں ہم زیادہ انسسٹ کرتے ہیں دیکھئے اگر آپ جیسے میرے ساتھ ابھی ایک بھائی بات کر رہا تھا کہ بھئی میرا بزنس بنا ہوا ہے مجھے کیا فارمیلٹیز کرنی ہے اگر میں چاہوں اس کو لون دینا دو دن میں ہو جائے کیوں جو بھی اس کو مین چیزیں دو چیزیں چاہیے ہوگی لون لینے کے لیے اس کے پاس وہ ہے دکان وہ چلا رہا ہے اس کا مطلب اس کا دکان ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے انکم سٹوکیٹ واج آن لائن بنتی ہے تحصیل دار دے دیتا ہے وہ شام تک ہو جائے گی کرائے پہ اس کا دکان ہے اس کا کرائے کا نمہ رینڈیڈ بنا ہوا ہے تین مین چیز جو اس لون کے لیے چاہے وہ تینوں چیز اس کے پاس ہے اب کیا باجتا ہے اب باجتا ہے گارنٹر گارنٹر اگر وہ ڈونڈے نکلے کہے گا میں موٹو گیج رکھوں گا بجے گا کیونکہ موٹو گیج کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے موٹو گیج میں ایک پروسس ہے دز لاکھ یعنی بینک کے نوم کے ساب سے دز لاکھ تک ہوئی بھی گارنٹر کی ضرورت نہیں ہے جو ریزر بینک کے ساب سے وہ ترم لون ہے جہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ بارہ سے لے کے سولہ پرسنٹ بھی میں بھی چلا جائے یہ جو یہ ہے یہ کنسیشنل ریٹ آف انٹرسٹ ہے جہاں ہم آپ کو چھے پرسنٹ میں دے رہے ہیں ایڈیوکیشن لون تین پرسنٹ میں دے رہے ہیں تین سے پانچ بھی دے رہے ہیں سو یہ کنسیشنل ریٹ آف انٹرسٹ ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر یہاں گارنٹر مل جائے آپ کو لون ایزیلی مل جائے وہ جو لون جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ٹرم لون ہے جہاں پہ آپ بینک وہ لوگ وہ یہاں پہ بھی یہ بھی دے سکتے ہیں یہ لون لے لیکن اس میں آپ کو یہ مانگیں گے بجے دو جی بہی بارہ پرسنٹ ریٹ آف انٹرسٹ بارہ اور چھے میں چھے پرسنٹ کی ڈیفرنس ہے اگر وہ ورال دیکھا جائے تو اس میں یہی فائدہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ بہت کام ہے اس میں آپ کو اگر وہ نارمل جیسے جس لون کی آپ نے بات کی اس میں تو آپ کو گارنٹر ریک دینے کی ضرور وہ بھی نارمل گورنمنٹ ڈونڈنا نہیں ہے دو گارنٹر رکھ لو یا موڈگے لوگ کو خاتم بات ہے کوئی ضرور ڈونڈنے کی لیکن وہاں ریٹ آف انٹرسٹ ہائے ہوگا بچوں کو کیا جو کمپیٹوٹیو ایگزام کے لیے تیاری دے جاتے ہیں یا نیٹ بغیر کی کوچنگ کے لیے جاتے ہیں کیا انہیں بھی دیا جائے گا یہ نیٹ اگر یہ پروفیشنل کورس کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے اس میں لون ہے اگر آپ گریجویشن بھی کرنا چاہے ہیں اس کے لیے لون ہے کورس گریجویشن کرنا چاہے اس کے لون جو کوچنگ ووچنگ ہے اس میں یہ فال نہیں کرے گا یہ والا لون اس میں فال نہیں کرے گا سر گرنٹر کے مثل میں کوئی سلیوشن آپ کے دپارمنٹ کے رف سے نکال نہیں اس میں میں نے پہلے بھی کہا اپنے بیان میں میں نے کہا کہ اگر آپ ایک لاکھ لگتا پھر آپ چھوٹا ایک لاکھ والا لون لے لے جہاں بھی آپ گھر سے کوئی چھوٹا موٹا سٹارٹ اپ کر لے اس میں نہ آپ نے گورنمنٹ ایمپلائی کوئی بھی گارنٹر کی ضرورت نہیں بس اس کی اپنی پرسنل گارنٹی جو وہ لون لے رہا ہے اپنا چیک دے گا بینک کا خالی میرے پاس سائن کر کے ڈپوزٹ آئی سیکیریٹی کیونکہ بینک اکاؤنٹ ان کے پاس ہونا ضروری رہی ہے میں لون لے رہا ہوں میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جائے گا ٹھیک ہے بینک اکاؤنٹ ان سب لوگ کے پاس اپنا ہونا چاہیے تاکہ اس کے پاس ٹرانسفر کرے اگر وہ چھوٹا لون لینا چاہیے ایک لاکھ رکھا لینا چاہیے گارنٹر لے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے جو یلن انٹرپرنرز ہیں یا ہمارے جو لون لینے کے لئے ہمارے لوگ ابھی آگے آئیں گے آپ لوگوں سے گزارے سے کہیں آپ کو کئی ڈیلے ہوتا ہے کہیں آپ کو پرابلم ہوتا ہے کہیں آپ کو کام کرنے میں کچھ اور دشواری ہوتا ہے مہرمان ایک تو ہمارے جنرل منزر ہے ان سے رابطہ کر دیجئے نہیں تو ہم سے رابطہ کر دیجئے کہیں پہ یہ کیوں رکا ہوا ہے کیوں روکتے ہیں اس میں انشاءاللہ ہمارے کونسلاللہ کے ساتھ ہے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو پیسے حق کا پیسہ لون بھی تو ایک حق کا پیسہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایک آپ کو حق دیا ہوا ہے ایک مائناکی کے حساب سے آپ کو آپ کے ڈرائرل کے حساب سے آپ کو حق دیا ہے وہ حق جتنا ہے چاہے ایک لاکھا ہو چاہے پچیز لاکھا ہو چاہے تیز لاکھا ہو وہ آپ کو پورا ملنا چاہے اور بغیرے کسی کٹوکے کی ملنا چاہے آج کے اس مئلے سے اسپیشلی یوکو بیس طرح سے فائدہ پہنچتے ہیں جو آج جو میلا چلا جنبو کشمیرے لداخ فینانس کوپریشن کا اس میں اب تو فائلا انکہ سمال بیسنس کے لئے یا مور دن تونڈیلا انکہ ایک انشائیتیو تھا جہاں پہ بینیفیشریز کو خاص کر جو سمال بیسنس انویٹس کو لون پروائیڈ کرنے کا لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ اب تو پانچ لاکھ کے لئے ان کو ایک امپلائی گرانٹرس چاہیے اور ابو فائلا دو گورنمنٹ امپلائی گرانٹرس چاہیے لیکن سب سے بڑا ایشو تو وہاں پہ آکے پاس جاتا ہے کہ بے شک اس میں ریڈ او انٹرس کم ہے کہ تین پرسن ہے چار پرسن ہے چھ پرسن ہے زیادہ زیادہ آٹھ پرسن ہے بے شک یہ ایک اچھی انشیٹی ہوئے کہ جمہو کشمیر لداق فائنانس کوپریشن کا لیکن جو تسل جہاں ہوتا ہے وہ آپ کا گرانٹر کا ہوتا ہے اور خاص کر جو لونز کا جو ایشو ہے خاص کر کریل میں آکے خاص کر انمپلائمنٹ یوز جب بھی لونز کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے بڑا ایشو آپ کا گورنمنٹ امپلائی گرانٹر کا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو خاص کر جو انمپلائمنٹ یوز ہے اس کے گر میں کوئی گورنمنٹ امپلائی تو نہیں ہوتا ہے اور وہ گرانٹر کہاں دونے اور اس ایرہ میں کوئی گرانٹر بھی دینا اگر کوئی امپلائی ہو تو وہ گرانٹر دینے کے لئے ہزار بار سوچتے ہیں تو اس وجہ سے جو غریب غریب ہی رہ جاتے ہیں اور امیر امیر ہی بنتے جاتے ہیں اور خاص کر جو ہمارے دسٹرک میں جو مین بینگ ہیں جو کے بینگ ہو یا ایش بی آئی ہو یا ابھی جو پریویٹ بانچ کھولے ہیں وہاں پہ جو ہمارا جو انڈسٹریز کی طرف سے جو لون پریویڈ کے جاتے ہیں جب لون کی سکیم میں ہم جب میلے میں جاتے ہیں وہاں سننے کے لئے تو وہاں وہ ٹامز ہم کننیشن میں جب پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اپ ٹو دس لاگ کوئی گرانٹر آپ کو نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم فرمالیٹی سپورا کرنے کے بعد جب ہم بینگ میں جاتے ہیں تو بینگ والے کوئی گرانٹر کے وقت ہمیں لون دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں تو یہ بینگ اور ڈپارمنٹ کو لون تو ڈپارمنٹ دے رہا ہے لیکن بینگ ایک اپنا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان مجبوریوں کو اچھے سے وہ نہیں نباتے ہیں اس وجہ سے جو جو بینیفیشریز ان بینیفیشریز لون لینے سے وہ گریز کرتے ہیں لیکن آج کے ڈیڈھ میں میرے خیال میں اس کا بہت فائدہ ہے فائدہ اسی بیاد کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے ڈیڈھ میں ہمارے کرگل میں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے جو یوت ہے خاص کر گورنمنٹ کا جاپ بہت کم ہے اگر ہے تو اس کو بھی آوٹسورس کیا ہوا ہے اس کا کوئی گارانٹی نہیں ایک سال کے بعد پھر آپ رہے گا نہیں رہے گا آوٹسورس میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ کے بھی آج کے ڈیڈھ میں انڈیا میں ہمارا لداخ انیمپلائیمنٹ میں تقریباً پہلے نمبر پہ اور ہمارے کرگل تو اس سے بھی آگے کیونکہ ہمارے پاس جاپ اور پروڈیچرنسٹیز ہمارے پاس ایونیوز بہت کم ہیں تو اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو میلہ جو ایونیس کیم رکھا ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہوگا جو ہمارے جینکے اور لداخ فائننس کورپوریشن یہ مائنٹی آفیرز کے جو ڈیولیمنٹلز کی اس کے حساب سے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت اچھا لوگوں کو اس کا بینفیٹ لینا چاہے اور ساتھ ساتھ میں میرا جو آرڈین کے لداخ فائننس کورپوریشن ہے یا بائنٹی آفیرز ہے کہ یہ بہت ٹرانسپورنٹ ہونا چاہے اور حسل فری ہونا چاہے ڈیلے فری ہونا چاہے کرپشن فری ہونا چاہے سکیمز تو بنیابر کیا ہے گورمنٹ کے طرف سے کچھ سکیمز سنٹر سپانسر سکیمز بینگ میں کافی پریشنی دکت دونیز کو دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں میں رہی ہے دیکھو ہم سب انسان ہیں ملہب ہم کو ایک چیز انسانیت کے حساب سے کرنا ہے کہ بینگ میں کہیں پہ آپ لے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کوئی مجھے بینگ میں کسی وجہ سے ڈیلے کراتا ہے جانبوش کے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر کوئی مجھے اس کا یہ دے دے کیا گئی تو اس کا پروف کچھ دے دے اگر اس پہ ایکشن نہیں اٹھایا تو آپ بتا دیجئے ماری یہ ہے کہ ہمارا بینگ والوں سے جو بینگ کے کلسٹر ہیڈ ہے بینگ کے منیجرز ہے ان سب سے ریکویس ہے جو جس کے لئے لون لے رہے ہیں اس کو لون پورا دیا جائے جس کام کے لئے دیا ہے ان سے وہ کام بھی لیا جائے کیونکہ جس کے لئے ہم جس مقصد کے لئے لون دیتے ہیں پھر وہ بینگ کے اور ہمارے لوگوں میں اگر وہ ہو کہ جس کام کے لئے ہم نے لون دیا اگر وہ کام ہی نہیں ہو تو پھر آپ ترقی کیسے کرو گے پھر آپ کو پھر ایک سال کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اس لئے بینگ والوں سے بھی ریکویس ہے ایک تو ان کے ڈیلے نہیں ہونا چاہے کسی لون کے یا سمپل ہونا چاہے کچھ ہمارا جو پروسس ہو پروسس بلکل سمپل سا ہونا چاہے تاکہ لوگوں کو بار بار آنا نہ پڑے اور ان نصری ملب ڈیلے نہیں ہونا چاہے یہ میرے بینگ والوں سے بھی ریکویس ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم بینگ والوں کا میٹنگ بھی کریں گے یہ ہے کہ یہ والا سکیم جو ہے نا سکیم اس خود جو بھی گورنمنٹ اپ انڈیا کا یا ہمارے یا یو ٹی گورنمنٹ کے جو بھی سکیم ہوتے ہیں سکیم خود بزادے خود بہت اچھا ہوتا ہے مار یہ ہے ایک تو ایمپلیمنٹ کرنے والے اور اس کو یہ بینفیٹ لینے والے ان سب میں مل کے اگر اچھا کرنے کے لئے نا اس کو سسٹم کو اچھا کرنے کے لئے وہ میرے خال میں ہمیں سب میں یہ ہونا چاہے کہ یہ کام کرنے کا چاہد ہونا چاہے اور ہم کو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے ہم کو ہمیشہ ایک آئیڈل چیز کے لئے انتظار نہیں کرنا کہ ہم یہ آئیڈل ہو گیا تو ہم کام شروع کرے گا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کام شروع کرنا ہے اور اللہ کی فضل سے آج ہمارے بہت سارے یم جو ہمارے یہ ہے انٹرپرنر سے بہت اچھے جا رہے تو کسی پورا کہ آپ کے ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہوگا تو ہم کام شروع کرے گا یہ والا ہمیں چھوڑنا پڑے گا یہ ذہنیت اور کام کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے تھانکو کام شروع کرے گا ٹھیک یخوضہ خور طور پڑے گا بہت سارے JUDم discret02 یک کام شروع کرنے ٹھیک ہے جو پڑے گا موسیقا 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 اسی طرح آپ کا مینسپلٹی لیمٹ میں بھی ہمارے مینسپلٹی کے از ایزیز بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیول پہ ان سے آپ سپورٹ لے سکتا ہے اسی طرح سر آپ کا ابھی آپ کا کمرشل گاڑیوں کا جو ابھی کچھ بچے ان سے پوچھ رہے تھے ان کے لئے سر میرے سب سے پہلے ان کو ہونا چاہیے پرمیٹ ہونا چاہیے اس کا آپ کا ٹکسی پرمیڈیا آپ کو آٹیو سے ابلائے کرنا ہے پھر وہ سب لے کے آپ کو ان کے پاس فائننشل کارپوریشن والوں کے پاس جانا ہے تو آپ کو یہ سٹارٹ ہو جائے گا باقی رہا ہے سر ایز میں جو بینگ والوں کے سب سے جو آپ فائننس وغیرہ لیتے ہیں اس میں تغریباً بانا ہے تیارہ پرسن فائننس سے آپ کو انٹرس وغیرہ دینا پڑتا ہے ان کا آپ کو شیر سے آٹھ پرسن ہی ان کا آپ کو انٹرس دینا ہے ساری سار جو آپ بیسنس جن کو سٹارٹ کرنا ہے ان کے لئے بھی ان کے پاس تیز لکھ تک کا یہ لون دینے کے لئے تیار ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے سر پہلے آپ کا اگر تیز لکھ تک آپ کو اگر کوئی پروجیک یا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو کسی کانسنٹرن کے پاس جا کے آپ نے پروجیک رپورڈک بنانا ہے وہ پروجیک رپورڈنگ کو سببیر کرنا ہے ساری ساتھ جہاں آپ کا سٹ اپ بنے گا وہ سٹ اپ وغیرہ ان کو دکھانا ہے تو بہت آسانی سے آپ کو یہ لون وغیرہ مل جائے گا واقعی رہا سر گارنٹر کا ایک ایشیو آگی ہمارے بچے پھوج رہے تھے گارنٹر کیونکہ گورنمنٹ ملازم ہونا چاہیے اس میں ایک اپشن یہ بھی ہے اگر آپ کے پاس گورنمنٹ ملازم آپ کو گارنٹر دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کا پیرنس کا کوئی پروپرٹی ہوگا تو وہ آپ مورگیج رکھے آپ ان سے یہ چیزیں ابلائے کر سکتے ہیں اور ساری سار آپ ان کو فائدہ ملے گا واقعی رہا سر دیکھو آپ ان کو بیسنس سٹارٹ کرنے کے لئے ایک تو آپ ان کو ہمیں حمد کرنا ہے اور ساری سار دیماوں میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ ہم پیسہ نکالیں گے تو آرام سے گر میں بیٹھے گا اگر جو گر میں بیٹھ کے پیسہ کمانا چاہتا ہے اگر وہ چاہے بھئی مجھے آسانی سے پیسہ آگا وہ تو آنا نہیں ہے آپ ان کو کیا کرنا ہے محنت کرنا ہے اور ساری سار اگر زیرو پرسنٹ پر بھی اگر بینگ لون دے گا اگر جو بچہ یا ہمارے یود اگر وہ چاہے بھئی میں کام نہیں کروں گا تو اس کو تو نقصان ہی نقصان ہے کیونکہ ان کو بینگو یا سر سی جو ہمارے فائننچل کوپریشن ان کو پیسہ آپس دینا ہے تو میرے اپنے طرف سے ہمارے جنے بھی یود سے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ انشاءاللہ حمد کریں محنت کریں محنت کرے گا انشاءاللہ آپ ان کو بہت کچھ فائدہ ہوگا مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں